السلام علیکم ایور آپ دیکھ رہے ہیں سیک انجنرنگ سرویسز میں ہوں انجنرنسی در امان آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ دوہزار چوبیس اگست میں آپ اگر کنسٹرکشن کروانا چاہیں آپ کا پانچ مرلے گھر ہو تو آپ کو کیا کسٹ پڑے گی اس کا گری سٹرکچر فنش یعنی ٹرن کی آپ کو چوبیس تک آپ کا سٹارٹ سے لے کے اند تک کتنا خرچہ آئے گا ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوتی ہیں جیسے کہ بی کلاس کا اے کلاس کا اور اے پلس کا ہم اس میں آپ بات کریں گے میڈل کا یعنی اے کلاس کا آپ کا سٹرکچر ہو اور اس پہ آپ کے کتنی کسٹ آئے گی پانچ مرلے کو ہم اس ٹیم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ راورپنڈ اسلامباد اور لاہور میں اور اس کے آس پاس ایریا میں آپ کی کنسٹرکشن کسٹ ہے اے کوالٹی میں کیا آئے گی اے کوالٹی میں آپ کی جو برکس ہے وہ تقریبا 16-17 روپے پر برک آئے گی اسی طرح سیمنٹ جو آج کل مارکیٹ ریٹ ہے ساڑھے پندرہ سو روپے اور سٹیل اسی طرح دو لاکھ پینسٹ ہزار پر ٹن ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ریت اور کرش کی بات کریں تو وہ آپ کا ایک سودہ سے لے کے ڈیرھ سو روپے پر فوٹ مال ابھی آپ کو ریسیب ہو رہا ہے راورپنڈ اسلامباد اور لاہور میں تو ایسے ہی ہم بات کرتے ہیں اے کوالٹی کے اکورڈنگ پانچ مرلہ پانچ مرلے کا جو سیٹ آؤٹ سیٹ بیک چھوڑ کر پچیس پچاس کا جو آپ کا پلوٹ ہے اس پہ کتنی قوس ہے سیٹ آؤٹ سیٹ بیک مطلب پانچ فوٹ فرنٹ سے اور پانچ فوٹ بیک سے آپ چھوڑ کے آپ کا پچیس چالیس کا جو گھر بننا ہے بارنڈری اور کو ملا کے تو اس میں آپ کی ہم کنسیڈر کریں گے کہ اس دوران آپ کی فانڈیشن ساڑھے تین فوٹ ہے آپ کے فینش فلو لیول سے اور اسی طرح آپ کی کلیر ہائٹ جو ہے روم کی وہ ساڑھے دس فوٹ ہے سلیب سے لے کے آپ کی فرش تک اور اسی طرح آپ کی اوپر گراؤنڈ فاس دونوں کی سیم ہائٹ اور اسی طرح ممٹی پہ ایک آپ کا سٹور روم اور ممٹی ایریا ہوگا اور ساتھ ہی اسی طرح آپ کا انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک اور ساتھ ہی آپ کا سیپٹی ٹینک اور آور ہیڈ وارٹر ٹینک ایک آر سی سی کا ملا کر تو اس پہ ڈیفرنٹ ہے کہ آپ بھی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ کی سپریڈ فوٹنگ فانڈیشن ہوگی اس میں اٹھارہ کا پہلے رضا پہ تیرہ کا پھر نو کا اس طرح سٹپ وائز آپ کے فانڈیشن اٹھے گی اور اسی طرح آپ کا پلین بیم اور دور وینڈوز کے اوپر بیم کی بات ہوگی کالم بیم آپ کے بیلڈنگ میں انکلیوڈ ہوں گے اور ساتھ ہی آپ کا اندر بار سے پلستر اور گران فلور کا کچھا انکلیوڈ ہوگا اور فنیشنگ میں پھر ہم اس کے کمپلیٹ سٹپ کو آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کیا کہ چیز میں انکلیوڈ ہوگی اور وہ اس ریٹ میں لائے کرے گا یا آپ کا اگر ایک ریٹ میں کہا ہے کہ کمپلیٹ کنسٹرکٹ دولہ چوبیس اگست کرنٹلی جو اگست کا مینہ چل رہا ہے اس میں آپ کی کنسٹرکٹنگ گوست یہ آئے گی مٹیرل کے ریٹس ہائی ہوگئے ہیں جیسے کہ سیمنٹ آج سے دو مہینے پہلے آپ کو بارہ سو کا مل رہا تھا اب اس اگست میں آپ کو کہیں سولہ سو کا مل رہا ہے کہیں ساڑھے پاندرہ سو پاندرہ سو تیس سے نیچے پاکستان میں کہیں پر بھی محصر نہیں ہے تو اس کے قارڈنگ ریٹ میں بھی ڈیفرنس آئی ہے سب کچھ تو ہم نے مرکیٹ سروے کے قارڈنگ ریٹ نکالے ہیں اور اگر اس سے آپ اچھے کی طرف جائیں گے تو آپ کا ریٹ لازمان بڑھے گا اور اگر آپ اس سے ریٹ کم میں آئیں گے تو آپ کا مٹیرل بھی کم قوالٹی کا کم ڈیوریبیلٹی اور کم سٹرنڈ بیئر کرنے والا آپ کا مٹیرل یوز ہوگا تو ہم بات کرتے ہیں کہ پانچ مرلہ گری سٹرکچر جو کورڈ ایریا ہے وہ کتنا ہوگا پچیس پچاس کا پلارٹ ہے آپ کا پچیس چالیس کا کو کنسٹرکٹ نہیں یعنی ایک ہزار فوٹ آپ کا کنسٹرکٹ میں گراؤنڈ ہوگا اسی طرح ہزار آپ کا فرسٹ کا ہوگا اور ساتھ ہی پھر آپ کا ممٹی کا تقریب ڈائی سو سکیر فیڈ بائی سو ساڑھے بائی سو سکیر فیڈ میں آپ کا کمپلیٹ آپ کا جو پانچ مرلے کا گھر ہے گری سٹرکچر پھر پہلے بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سا مٹیرل کتنا لگتا ہے سب سے مین آئیٹم آپ کا بیلڈنگ میں ہوتا ہے بریک سیمنٹ سینڈ کرش اور سٹیل یہ آپ کے مین کمپولنٹ ہوتا ہے جس پہ آپ کے دقریبے سکسٹی پرسنل آپ کی لاغت جو ہے وہ ان پہ آ جاتی ہے اس پہ ہم پانچ مرلے پہ بات کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیمنٹ آپ کا کتنا یوز ہوگا آپ کا چھے سو دس بیک سیمنٹ یوز ہوں گے جس میں آپ کو پلسٹر گراؤنڈ کا کچھا اور تمام چھتیں اور کالم بیم چنائی سب کچھ ملا کے آپ کے چھے سو دس بیک سیمنٹ کے یوز ہوں گے سینڈ آپ کی اسی طرح تین ہزار فوٹ یعنی کیوبک فٹ آپ کا مربع فوٹ جیسے کہتے ہیں وہ آپ کی تین ہزار فوٹ آپ کی ریت اسمال ہوگی جس میں پلسٹر کی ریت اور چنائی کی کنکریٹ کی تمام ریت انکلیوڈ ہے اور ساتھ اس طرح بات کریں کرش کی جو بجری جیسے کہہ رہتا ہے کورس ایگریگیٹ یہ آپ کی یوز ہوگی اٹھارہ سو فوٹ آپ کی یہ یوز ہونہی ہے ساتھ ہی ہم انٹر کی بات کریں جس میں آپ کی ساڑھے تین فوٹ فارمڈیشن یوز ہوگی اور وارٹر ٹینک آپ کے اگر برک کے یوز کرنے ہیں وہ اور سیپٹک ٹینک آپ کا اور تمام آپ کی چار دیواری باؤنڈی وال پیرپٹ وال اور اندر کی پارٹیشن وال بائر کی آپ کی مین وال سب کچھ پانچ مرلے میں ملا کے وہ آپ کی برک یوز ہوں گی چھپن ہزار انٹر اور اسی طرح سٹیل کی بات کریں جو آپ کا فاؤنڈیشن میں وارٹر ٹینک میں کالم بیم میں سلیب میں سٹیرز میں جو آپ کا سٹیل یوز ہونا پانچ مرلے میں یہ یاد رکھیں کہ جو پانچ مرلے میں ایک اے پلس کٹیگری کا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈور اور ہنڈو کے پر جو بیم ہوتا ہے وہ پورے گھر میں دیا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر یعنی آپ کو کمپلیٹ آپ کا رنگ نہیں ہوگا اور نیچے فاؤنڈیشن میں بیڈ نہیں ہوگا ہے کیونکہ پانچ مرلے میں ڈی اچھے بیریا اور سیڈی کے کچھ سیکٹر میں آپ بیڈ ڈالتے ہیں یا کمبائن پٹنگ ڈالتے ہیں تو اس میں ایکسٹر سٹیل یوز ہوتا ہے ایکسٹر کنگریٹ اور یہ چیزیں لوازمات آپ کے ایکسٹر یوز ہوتے ہیں پانچ مرلے کے کمپلیٹ آپ کے دھر میں جو ہم نے سپیسکیشن بتائیے اس کے کارڈنگ تین ٹان آپ کا سٹیل یوز ہوتا ہے اس ساتھ یہ ہم گرے کی لیبر کی بات کریں آپ کا گیارہ لاکھ روپے کاؤسٹ آئے گی لیبر ریٹ کی آپ کو پانچ مرلے کا جو سپیسکیشن بتائیے گیارہ لاکھ آپ کے یہ یوز ہوں گے اس میں کچھ ایکسٹر ورک ہوتے ہیں جس طرح ایکسیویشن ہوگی بیک فیلنگ ہوگی کمپیکشن ہوگی پیراپٹ وال باؤنڈری وال وارٹر ٹانکس ہوگے یہ ایکسٹر میں آتے ہیں کورڈ کے علاوہ تو یہ جسٹ آپ کے گریہ کی ویلیو کے گیارہ لاکھ میں آپ کا گریہ تیار ہوگا جو ایکسٹر ورک ہوگا اس کے ڈیفرنٹ چارجز ہوں گے اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ فینشنگ کی فینشنگ میں آپ کے فلو ٹائلز ہوگئی وال ٹائلز ہوگی کچھن بات کی ٹائلز ہوگی آپ کے روپ ٹاپ ماربل ہوگیا یا چپس ہوگیا پورٹ میں آپ کا ماربل ہوگیا گیلریز میں آپ کا ماربل تو یہ فینشنگ آٹم میں آتی ہیں اسی طرح آپ کی الومینیوم کی ونڈو یا یو پی بیسی کی ونڈو آپ ڈالنا چاہیں اور ساتھ ہی آپ کا پینٹ ہوگیا سیڈنگ ہوگئی الیکٹرک پلمنگ کے کام ہوگئے کمپلیٹ آپ کا بات سیٹ ہوگیا اور کچھن کمپلیٹ آپ کو تیار ہوئی ہوئی کا تو آپ کو اس ٹائم آپ کی کاسٹ ایک کروڑ سے ایک کروڑ دس لاکر پر کاسٹ آپ کو پڑتی ہے یعنی آپ کو پانچ ہزار پر سکیر فٹ آپ کو کاسٹ پڑتی ہے آپ کے شیئر ٹو شیئر جو میئرمنٹ ہوتی ہے کمپلیٹ گھر گی اس میں ایک والٹی کی تمام چیزیں آپ کے الیکٹرک کی چیزیں ہوں چاہے پلمنگ کی ہو یا وڈن کی ہو تو آپ کو ایک والٹی میں چیز محصر کی جائے گی اگر آپ نے راولپنڈ اسلامباد میں کنسٹرکشن کروانی ہو یا ڈیزائن بنوانا تو ہمارے دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈیزائن کروانا آٹو سٹی ٹوین سٹی کے تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں 03325292133 جس نمبر پر وارش اپ بھی ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہماری ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا کاؤنٹ سے بھی ہمارے ساتھ لنک کر سکتے ہیں SAC انجنرنگ سرویسز کے نام سے ہمارے تمام سوشل میڈیا پر کاؤنٹ ہے تو آپ وہاں جا کے سرچ کر سکتے ہیں ہمارے کام چیک کر سکتے ہیں یا آپ پرسنلی ہمیں کانٹیکٹ کریں تو ہم اپنے پریویس ورک آپ کو شیئر کریں گے Thank you very much